اگر آپ اس طرح سے ابھی بھی سوچتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے دوسرا موقع دیا جائے سلیم علی کے لیے ایک دوسرا رول اور باقی گرپٹس کے لیے ایک دوسرا رول کیا سمجھتے ہیں یہ کیا تھا اس وقت نائٹنگ جو اس کمیشن کے لیے کیا ہوتا تھا دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ زیادہ شور جو تھا وہ سلیم ملک کے خلاف تھا زیادہ تر جو لوگ اپیئر ہوئے ان میں مجورٹی نے زیادہ الزامات سلیم ملک کی طرف لگائے اور جسٹس قیوم تو خود کہتے ہیں کہ سزائیں اور ہو سکتی تھی سخت میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت بڑے پاکستان کے ساسا ہے ہیروز ہیں تو ان کو ایک موقع دے دیتے ہیں فائن کر کے تاکہ آئندہ یہ ایسی حرکتیں نہ کریں لیکن جسٹس قیوم رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ حسین بکار انزمان مستاق ان کو بورڈ کے اندر کوئی عوضہ نہ دیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ بورڈ میں آ جاتے ہیں اور بڑے جڑنے کے ساتھ آتے ہیں جی جی ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو جو چیرمین ہوتا ہے اس کی اپنی پسند نا پسند ہوتی ہے ملک صاحب کوئی موقع دینے جا رہے تھے اجاز باٹ صاحب اور آگے کبھی ان کی لائکنگ والا کوئی چیرمین آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی جاب مل جائے گی بٹ یہ سارا جو شور ہے یہ سارے کا سارا شور کس چیز کا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں کرکٹ بورڈ میں جاب دی ہوئی ہمیں کیوں نہیں موقع ملا جو کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ان میں سے تو کوئی نہیں بول رہا تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کرکٹ اور کرکٹر کی کرکٹ چھوڑنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی کیا اشورنس ہے چار پہنچ سال آپ کو پلیئرز کھیلتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں عمران نظیر کی مثال آپ کے پاس ہے تو یہ جو انسیکیورٹی ہے کہ یہ جو تیس سال کا بتیس سال کا پینتیس سال کا پلیئر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے وہ نوجوان ریٹائرمنٹ میں جاتا ہے تو اس کے آگے کرنے کے لیے اس کے پاس آپشنز نہیں ہوتی جب تک آپ ان کو سیکیور نہیں کرو گے تو دیفنیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دو پوائنٹس ایمپورٹنٹ جو ہیں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک دفعہ فکسنگ میں انوالو ہوگا اور اس کے بعد وہ چھوڑ دے گا اپنی مرضی سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جو مافیا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آج تک مجھے بتائیں کبھی اس مافیا کی اوپر کسی نے ہاتھ ڈالا کرکٹرز بدنام ہو گئے وہ تو چند ہاتھ ہیں وہ چند لوگ ہیں کرکٹرز تو ہزاروں آئے ہزاروں آتے رہیں گے لیکن ان کے اوپر آج تک سوال نہیں ہوا تو جب وہ آپ کو یوز کر لیتے ہیں ایک دفعہ آپ انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر پہلی دفعہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں پھر ساری زندگی ان کی مرضی چلتی ہے وہ آپ کو وہ تگڑے ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہنیف کینٹ بری سے لے لے ہنسی کرونیے سے لے لے سلیم پرویز کو لے لے کتنے لوگوں کو وہ مار بھی چکے ہیں دمکھا بھی چکے ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جو مانی صاحب نے ابھی کہا ہے میں بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ کسی نے تو یہ سوچا کہ اس شور کو پوزیٹیو وے میں لے کے جائے جائے پارلیمنٹ میں کیس لے کر جائے اور پوش کریں کوشش کریں کہ اس کو کرمینل ایکٹ میں لے کر آئے نہ کہ صرف جو کرکٹرز انوالو ہوتے ہیں ان کو اور جو فکسرز ہیں ان کو بھی جب تک یہ آپ سخت سزائیں نہیں دیں گے ایک انسان ہے اگر وہ چھ مہینے کے لیے یا سال کے لیے وہ بین ہوتا ہے تو اس کو پھر پتا ہوں کہ پھر واپس آ جانے تو آپ کا کنٹرول بڑا کام ہے کیونکہ یہ اب جو کرکٹرز ہیں یہ باعث سے شرم بن سکتے ہیں نہ صرف پاکستان میں پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے پی ایس ایل میں کھیلتے ہوئے پوری دنیا کی لیگز میں کھیلتے ہوئے تو جب تک آپ اس کو کرمینل ایکٹ نہیں بنائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے کیونکہ کیونکہ سب سے زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو کرکٹر ہے وہ انسیکیور فیل کرتا ہے انگلینڈ کی بات کریں اسٹریلیا کی بات کریں یا انڈیا تو بہت آگیا اب چلے گیا اتنی زیادہ چینلز ہیں ان کے ان کی اوپر کرکٹرز کام کر رہے ہیں اتنی زیادہ ٹیمز ہیں ان کی آئی پیل بہت بڑی سٹیک آگئی ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اگر کرکٹ چھوڑ بھی دی تو میرے پاس ایک پروفیشن ہے فیوچر میں جسے میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں آج ہم نے جو ایک ایکٹ کیا ہے اب اس کو سب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس تھے لوگوں کو جابز مل جاتی تھی ان کو یہ لگتا تھا کہ جب کرکٹ ہم ختم بھی کریں گے تو اپنے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی نوکری اپنی جاری رکھیں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی اور دوسرا انگلنڈ میں جب آپ چھ سات سال کاؤنٹی سے کرکٹ کھیل لیتے ہیں تو آپ کو وہ ایک بینیفیٹیر دیتے ہیں وہ پورا سال ایک پلیئر کا ہوتا اس میں وہ اپنے فیوچرز کے لیے کچھ اس کو پیسے مل جاتے ہیں ڈنرز ہوتے ہیں میچز ہوتے ہیں تو وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں پروفیشنل کرکٹر بن گیا ہوں تو میں نے جو دس سال بارہ سال کھیلنا ہے اس کے بعد بھی میری جو زندگی ہے وہ سیکیور ہے کیونکہ جو کرکٹ ہے جو کلچر ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس میں نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ تو پڑے لکھی ہوتے ہیں اور نہ انہوں نے کوئی سکل سیکھی ہوتی ہے نہ ان کے پاس کوئی ڈگھری ہوتی ہے جب وہ کرکٹ چھوڑتے ہیں یہ کرکٹ چھوڑنے کا سوچتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جو ہے وہ آپشن نظر نہیں آتی اچھا اکیبی اگر آپ تھوڑا سا اپنی میمری کو ریکال کریں آپ کو بھی جسٹس قیوم کمیشن کے پر بلائے گیا تھا کیا بیان تھے وہ اور کیا آپ نے اس وقت وضاحت پیش کی کیا بیان پورٹ دیکھیں میرا تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سین ہوا میں ایسے عدالت میں جا رہا تھا تو رمیز راجہ میرے سے پہلے تو وہ واپس آ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ آکی دیکھیں میرے موں پہ کوئی پھٹکار یا کلان تو نہیں پڑی تو میں نے ہس کے نگرے میں نے کہا شاید تھوڑی دیر لگتی ہو تو میں نے ایسی لائٹ کمنٹ کر کے اندر چلا گیا جب انہوں نے قرآن کے اوپر میرا ہاتھ رکھوایا اور وہ تب وہ پڑھتے تھے کہ اگر میں کوئی اقائق چھپاؤں گا جھوٹ بولوں گا کہ اللہ کی لانت اور پھٹکار میرے اوپر پڑھے تو پھر میں نے اس کو کو ریلیٹ کیا کہ وہ میرے سے کیوں پوچھ رہے تھے یہ سوال اصلا جب میں نے بولنا شروع کیا تو دو منٹ سے کم عرصے میں ہی انہوں نے جسٹس قیون نے کہا کہ جی ہم اس کو ادھر ہی روکتے ہیں جو آقب کا بیان ہے وہ اندر بند کمرے میں ہوگا اب پتہ نہیں میں آئی وز یونلی ون جس کو اندر وہ کمرے میں لے گئے اور جسٹس قیون تھے ساتھ جو وکیل تھے ان پلیئرز جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے تو میں نے سارا جو اپنا ایک ایکسپیرینس ان کو بتایا تو صرف مجھے یہ کہہ کہ انہوں نے کنکلوزن نکالی کہ you know he is jealous اور یہ چاہتا ہے کہ وہ پلیئرز ٹیم سے باہر ہو جائیں اور آقب جو ہے وہ کھیلے آپ نے کیا بتایا کیا تھا وہ بتایا میں نے وہی تھا جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوں گی وہ گاڑیاں تھی پجیرو وہ جو پیسے تھے وہ پھر جب میں نے جا کے ماجد خان was the person جس سے جا کے میں نے بات کی اور ان کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ عدالت تک گیا تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن تو وہ پھر انہوں نے ڈر کے وہ گاڑیاں واپس بھی کر دی ان کو اور پیسے i don't know god knows کیے یا نہیں کیے ساری سٹوری میں نے ان کو جب بتائی تو پھر میں نے ان کو یہ کومنٹ کیا تھا کہ جیسے صاحب یہ کوئی ٹینس یا سکوچ تو نہیں ہے کہ میں اکیلہ ہی کوٹ میں کھیلوں گا یہ ایک ٹیم ہوتی ہے وہ بڑا زبردست ہمارے وہ پلیئرز ہیں بٹ ایک جو غلط چیز نظر آ رہی ہے آنکھوں سے دیکھی ہے کانوں سے سنی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں آپ نے اس کے اوپر بلیو کرنا ہے یا نہیں کرنا مرضی آپ کی ہے تو بہت کچھ اس میں چھپایا گیا جس کا اقرار جو ہے جسٹس کیوں خود بھی ٹی وی کے اوپر کر چکے بٹ موونگ فورڈ اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اب یہ جتنے لوگ ٹی وی کے اوپر بول رہے ہیں یہ اس طرف پریشر ڈالیں کہ اس کو کریمنل ایکٹ کے دائرے میں لے کر رہے ہیں جتنی جلدی ہو جائے گا آپ کو فیوچر میں سکس سزائیں ہونی چاہئے میری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو کسی کو آفر ہوتی ہے اور وہ ٹائم لی بتاتا نہیں ہے آپ سیدھا کریں اس کو تین سال کی جیل اور دس سال کا بین اگر کوئی سپورٹ فکسی یا میچ فکسی میں پکڑا جاتا ہے تو لائف بین اور دس سال کی جیل اگر آپ ایسا کریں گے لاؤ کی اوپر ایمپلیمنٹ کریں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی اور دوسری ایک چیز یہ ہمارے معاشرے میں کرکٹ ایک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا آپ پاکستان کے کسی بھی بزنس کی بات کرنے کسی بھی شعبے کی بات کرنے تو اتنی ہی زیادہ کرپشن ہے کیوں کہ ہم لاؤ کی ایمپلیمنٹیشن نہیں کرتے یہاں سے کراچی سے دبائی جائے تو ڈیڑھ گھنٹا دور ہے وہاں جا کے کیوں ہماری سیدھی لائنے ہو جاتی ہیں کیوں ہم ڈسیپلنٹ ہو جاتی ہیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ لاؤ کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے آپ گلتی کرتے وہ سزا ملتی ہے اگر آپ نے ریپورٹ میں کافی چیزیں آپ نے بیان کی ہوں گی کہ آپ نے یہ بھی لکھوا آیا تھا کہ مجھے وسیم اکرم نے کہا کہ میرے ساتھ شامل ہو جو نہیں تو ٹیم سبائر ہو جو کہ انڈریکٹلی انڈریکٹلی کو پیغام آپ کو وسیم اکرم کی جانب سے آیا دیکھیں میرا تو کافی وہ جب سے میں نے وہ ایجاز یوسف جو جسٹس تھے کوئٹا سے آئے تھے وہ جب میں نے بیان دیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں کوئی چیز چھپتی تو ہے نہیں اور جب وہ پتہ چلا تو تب سے لے کے جب میں نے تین چار سار پتہ نہیں کیسے سروائیو کیے میں تب ہی کھیلتا تھا جب وسیم کپتان نہ ہو یا وہ ٹیم میں نہ ہو تو بہت کم جگہوں پہ موقع ملتے تھے بہت جگہ نہیں ملتے تھے تو نائنٹی ایٹ میں جب میں نے اپنی کرکٹ چھوڑی تو ایک میٹنگ ٹیم میٹنگ ہوئی پنڈی کی اندر تو ادھر ایک ٹیم میٹنگ میچ کے حوالے سے ہوئی پھر انہیں مجھے اکیلے بندے کو کہتے ہیں آقیب تو باہر جا ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے اب وہ میں جا کے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا گیارہ بج گیا کوئی میرا رومیٹی نہیں آرہا اب میں کہوں پتہ نہیں اتنی لمبی میٹنگ کیا ہو رہی ہوگی سوچ بھی رہتا ہے بندہ ہے پتہ نہیں مجھے نکال کیا میٹنگ ہو رہی ہوگی تو اس میٹنگ میں یہ تھا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گا اس نے جا کے پتہ نہیں بورڈ میں جا گیا کیا کیا بولا ہے کیا کیا ہے جو اس سے بات کرے گا دوستی رکھے گا وہ بھی فارق ہے تو گیارہ بجے محمد یوسف نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہ میرے کمرے میں آئے تھے اور میں اسے بات کرنے کی کوشش کی تو کمبل لے کے ہو گیا مجھے نید آئی ہوئی تو تب میں نے یہ سوچا کہ نہیں یہ بنتا نہیں ہے اب ایک ٹیم ہے اس میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر میں نے سوچا میں نے اب نہیں کہا یا that's it finished ابھی تک تو جن جن لوگوں نے کوشش کی ہے اس کے اگینس لڑنے کی یا اس کو روکنے کی انہی کو ہی نقصان ہوا ہے اور یہ ہوتا رہے گا تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ یہ لان ہی لے کر آئیں گے اور کرکٹ بورڈ کی طرف سے جب تک لان نہیں بھی آتا ایک سمپل سمپل ایک چیز لے کر آئیں کہ ہم نے سزائیں سخت کرنی ہے اگر کوئی حقائق چھپاتا ہے اس کو بھی ہم نے بین کرنا ہے for longer period of time اور جو پکڑا جاتا ہے اس کو ہم نے لائف بین اور اس کے بعد no second chance جب تک یہ second chance یا third chance کا concept نہیں آپ ختم کریں گے آپ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے زیادہ ہوتے تھے کیونکہ آپ کو میچ کو منیج کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو پانچے لوگ تو چاہیئے اور یہ اتنے ہوتے بھی تھے اگر ہم 94 کی سنگر کپ کی کہانیاں سنیں یا اس کے بعد بھی آپ اگر چیزیں دیکھیں تو پاکستان ٹیم میں پوٹینچل بڑا تھا لیکن اس کے بعد جب ورڈ کاب یا بڑے بڑے ایونٹس آتے ہیں تو سٹیک بڑھ جاتی ہیں اور جو مافیا ہے اس کے وہی دن ہوتے ہیں کمائی کرنے کے اور پیسہ بنانے کے میں حیران ہوں کہ انڈیا جیسا ملک جو اتنا اسٹیبلیچ ابھی ہو چکا ہے آئی پیل کے اوپر بھی سوال آئے لیکن وہاں بھی آج تک یہ کریمینل جو ایکٹ ہے یہ آیا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو مین گھڑ ہے مافیا کا کرکٹ جو فکسنگ کا اس کا مین لنک جا کے ملتا انڈیا میں ہی ہے پاکستان میں بھی لوگ ہیں سعود افریقہ میں بھی لنکس ہیں دبائی میں بھی بیٹے ہوئے ہیں تو اب کیوں نہیں انہوں نے کیا نیوزی لینڈ کو کیا ضرورت تھی جن کا مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی یہ کہتے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز سامنے آئی ہو یا اسٹریلیا میں آئی ہو تو انڈیا نے کیوں نہیں آج تک کیا پاکستان نے ابھی سوچا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں کبھی سوچا یہ جتنے چیئرمین کرکٹ بورڈ اب پچھلی جب ان کی ان کی پاس پاور تھی تو انہوں نے لینئنٹ ہاتھ رکھا آج وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس آنمانی صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہے تو یہ پچھلے چالیس سال کا گند ختم کر دیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں آپ وہ وقت ہوتا ہے کچھ کر دکھانے کا اور اب پچھلی باتوں کو آپ ریکال نہیں کر سکتے آگے بڑھیں اس کو ختم کیسے کر سکتے میرا صرف یہ انٹرسٹ ہے دیکھیں آج بھی وہی شور اٹھتا ہے تب بھی اٹھ رہا تھا بٹ اس کا سوچیں جو پیچھے مافیا ہے وہ ان سے کام لیں گے لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے کیونکہ آپ ایک دفعہ اپنی مرضی سے اس بزنس میں شامل ہوتے ہو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ بہت بڑا میڈیا ہے جس بہت بڑا ایک انڈر ورڈ مافیا ہے جس جس کی آج تک کسی میں جررت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے آپ اس مافیا کے خلاف بولیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بولنے کی وجہ سے آپ کا کیریئر جو ہے وہ جدی ختم ہو گیا دیکھیں مجھے تو کالز بھی آئیں تھی بوٹی بوٹی کر دیں گے جان سے مار دیں گے اگر جا کے عدالت میں کچھ کہا لیکن کیا کر سکتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں ایک تو چیز تیہ ہے کہ جو اس کے خلاف بولے گا وہ ایک حد تک گروہ کر سکتا ہے اسے آگے نہیں جا سکتا میں کرکٹ بھی چھوڑ دی سائی سٹھائی سال میں اور جب میں کوچنگ میں بھی آ گیا تو ایک حد تک میں بالنگ کوچ بن سکتا ہوں اسسٹنٹ کوچ بن سکتا ہوں ہیڈ کوچ نہیں بن سکتا پھر اسی وجہ سے میں نے دوہزار بھارہ میں جب آپ لوگوں کے لئے کام کر کر کے کر کر کے آپ پھر ایک دفعہ تھک جاتے ہو کہ یار نہیں آپ مجھے اگر میکسیمم لیول پہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا اور مجھے میسیج بھی دائیں بائیں سے یہی مل رہے ہیں کہ تم نہیں بن سکتے پھر چھوڑ کے میں یوں ہی اسی وجہ سے چلا گیا تھا لاس پیشن آکے میں کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح سلیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے چلیں اکیڈیمی کے ایڈیمی کو چلانے کا موقع دیندے جائے اکرل آپ کرکٹ میں ہوئے ہیں شاہ میں لگروں میرا بلٹن پٹک جو ہے وہ سارے جنگیہ کرکٹ ہے سمجھتے ہیں کہ اتنا ہم کو موقع جو ہے وہ دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ آکے اتنی سی کرکٹ میں اپنا کٹ آگا ہے بلکل دینا چاہیے اور کرکٹ پھوڑ میں بھی بلکل دینا چاہیے